وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ صدق اللہ العظیم وصدق الرسولون النبیین والمرسلین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک صلی وسلّه علیه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ میرے نہائی تکابل اخترام واجب الاخترام بھائیو ساتھی و بزرگو دوستو والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ رب العزت کا خاص کرم اللہ کی خاص عطا اللہ کی خاص وفا اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور ساتھ میں محرم کا بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ہم پہ پڑھتے ہیں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَ یہ یوں سمع لیں کہ یہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نات بیان فرمائی ایک نات وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک نات وہ ہے جو اللہ رب العزت خود با نفس نفیس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرماتے ہیں تو جب بھی آقا کو یاد کیا جائے بلا تشبیح بلا مثال وہ کلام نات بن جاتا ہے جس میں آقا کے فضائل ہوں جس میں آقا کی خصوصیات ہوں آقا کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جب ان کی بات ہو تو یہ نات بن جاتی ہے اللہ کا کلام ہو تو حمد بنتی ہے کسی غیراللہ کا کلام ہو تو پھر وہ منقبت بن جاتی ہے غیراللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس میں شریک نہ ہو باقی اللہ کے ولی کا آپ کلام پڑھیں تو وہ بھی منقبت بن جائیں محرم اس میں اسلام کی سب سے بڑی قربانی جو امام حسین نے کربلا میں دی وہ دس محرم کو ہے تو اسلام کے لحاظ سے اس مہینے کی بڑے فضائل ہیں مگر واقعہ کربلا بیان کرنے سے پہلے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو شہید ہوئے کربلا میں ان کے فضائل بیان کیا جائیں دیکھیں نا جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اس بندے کا رتبہ کیا ہے جی رتبہ کیا ہے رتبے کے لحاظ سے اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جاتا ہے یہ بات درست ہے رتبہ ہوگا فرض کریں میں آپ کے ایکزمپل دیتا ہوں جاتے ہوئے اگر کوئی بہت بڑے رنگ کا آدمی اس دنیا سے چلا جائے آپ کا اٹھنے والا ہو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو تو آپ کہیں گے یاد بہت بڑا آدمی تھا اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے زندگی میں جب زندہ تھا تو ہمارے ساتھ تھا اب وہ شہید ہو گیا دنیا سے چلا گیا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں اس کے درد دکھ درد میں شریک ہوں مگر یاد رکھیں جب بھی امام حسین کی بات آئے آنے سے پہلے یہ ذین میں رکھیں کہ ان کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اور ان کے فضائل تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے تو میں چاہوں گا آج اہلِ بیعت اور آل کے فضائل بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ وفضلِ خدا اس ترزدے کی رات کو میں واقعہ کربلا میں آپ کو لے کے جاؤں گا آج دونوں جمعوں پر فضائلِ اہلِ بیعت ہوں جو میں نے قرآنِ مجید کی آیتیں مبارکہ تلاوت کے اللہ نے فرمایا اِنَّا اَعْتَئِنَاكَ الْقَوْتَر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا فرما دی خیرِ کثیر عطا فرما دی کسی چیز میں بھی تھوڑی نہیں رکھی کم نہیں رکھا خیرِ کثیر نصیب فرما دی امت میں خیرِ کثیر عطا فرما دی قیامت کے دن شفاعت دے دی ہر ایک چیز میں اے میرے محبوب میں نے آپ کو خیرِ کثیر نصیب فرما دی آگے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی نماز پڑھیں اور اللہ کی قربانی دیں جی اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْطَر اور بے شک آپ کا دشمن جو ہے بے نسل مرے گا بے نسل مرے گا بڑی مزے کی بات کہ کبھی دعوی خدا کرتا ہے اور دلیل میرے آقا دیتے ہیں اور کبھی دعوی میرے آقا کرتے ہیں دلیل ربِ کریم دیتا ہے مثال ایک آپ کو دے دوں ابو لہب نے ان ہاتھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پچھایا مارا پتھر گرائے راستے میں کانٹے پچھائے ان ہاتھوں سے اب اللہ نے کیا فرمایا تبت یدہ ابی لہ بیو وطب اے بدبخت تیرے ہاتھ چھوٹ جائیں جو میرے محبوب کے لیے اٹھے جی آقا کو تکلیف دی جواب میرے بولیے رب نے دیا تو کبھی دعوی یہ کرتے ہیں دلیل وہ دیتا ہے اور کبھی دلیل وہ دیتا ہے دعوی یہ کرتے ہیں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے تین لختے جگر تھے ابراہیم عبداللہ عرقہ سے اور یکے با دیگر میرے آقا کے لختے جگروں کا انتقال ہو گئے تینوں بیٹے دنیا سے چلے گئے تینوں بیٹے اب کفار مکہ بڑے خوش ہوئے کہ آقا کی آخری امید تھی باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے جی باپ کی نسل بولیے بیٹے سے چلتی ہے اب ایک بیٹا تھا وہ بھی باقی نہ بچا تو یہ سارے کفار مکہ خوش ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو جہل کیوں بم کرتا ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نشانی جہاں سے نسل چلنی تھی ابراہیم علیہ السلام حضور کے بیٹے چلے گئے نسل ہی ختم نسل ختم ہو گئی اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آقا کے کان مبارک میں جب یہ بات گئی نہ کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجیدہ ہو گئے ہاں یا دکھ ہی ہو گئے اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْسَرْ ہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسیر کی بات نہیں کر رہا میں نے آپ کو کوسرے نصیب فرما دی کوسرے دے دی اور آپ کا بیٹا کیوں نہیں بچا اے محمد وہ آپ بھی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم تھے دیکھیں اگر باپ نبی ہو نا تو بیٹا بھی نبی ہوتا ہے نبوت جو ہے ورسے میں ملتی ہے لیکن ولایت ورسے میں نہیں ملتی کہ ولی کا بیٹا ہے وہ بھی ولی ہوگا یہ نہیں ہے اب باپ اچھے کام کر گیا ولی تھا پتر میں کوئی بندوں نے پترے والا کم ہی نہیں ہے وہ باپ کی گدی پہ بیٹھ جائے جی میں بھی ولی ہوں آج یہی ہو رہا ہے باپ کام کر گیا ساری زندگی عبادت کر گئی اپنی زندگی اللہ کے نام پہ کھنگال گیا اب پیچھے جو جان کا جواری جو جان کا سنتے والا جو جان کا چرسی وہ جنب گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں جی کون ہے جی ہم سید ہیں یہ کوئی میار نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی میار نہیں ہے سید وہ ہے سید کہتے کسے ہیں سید وہ ہے جس کی زندگی آقا کی سنتوں میں ڈھلی ہو اور آقا کی آن سے تلک رکھتا ہے اسے سید کہتے ہیں اب درباروں پہ جا کے دیکھ لیں اب میری بات محسوس نہ کیجئے گا بات حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ والے جو عبادت کرنے والے وہ چلے گئے اب کون بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ما شاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا اللہ ما شاء اللہ سوٹو والے لا سوٹا دعاوی چوٹا سال بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر رات میں محفلے جمعی ہوتی ہیں بھی کیا ہے جی یہ علی کا محلنگ ہے اللہ نت اللہ علی القاضبین میرے علی نے ساری زدگی یہ کام نہیں کیا یہ نسبتیں کیوں وہ آقا علی علیہ السلام سے منصلوک کر رہے ہیں تو کیا ہے ہم نے وہ ایک گتی جمکائی ہوئی ہے نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے پھر وراست میں ملتی ہے ولایت جو ہے یہ وراست میں بولی ہے نہیں ملتی اب ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی یعقوب علیہ السلام تھے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی اللہ نے فرمایا آئی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین ہے آپ آپ خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اس لیے آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں بچا دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسی دل جوئے فرمایا آئی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبوت کو جاری رکھنا ہوتا تو آپ کے تینوں بیٹے زندہ ہوتے ہیں آپ پہ نبوت ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اگر ابراہیم بچتے تو وہ نبی ہوتا اگر عبداللہ بچتے تو وہ نبی ہوتا ابھی قاسم بچتے تو وہ نبی ہوتے اس لیے آپ پہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے مگر کیا ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر نصیب فرما دی تو اللہ پاک نے فرمایا خیر نصیب فرما دی ہر چیز میں خیر اے محمد ہم نے تم کو خیر نصیب فرما دی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو امت کی قصد نصیب فرما دی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی چابیہ آپ کو اطاف فرما دی کیا کیا خیر قصیب نصیب فرمائی اپنا جلوہ نصیب فرما دیا ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے سپرد کر دی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لواء الحمد قیامت کے دن میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوزے کوسر آپ کو نصیب فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ساری صفیں ایک سو بیس ہوں گی مگر آپ کی امت کی صفر چالیس اسی صفیں ہوں گی ایک سو بیس اور آپ کی امت کی اسی صفیں ہوں گی خیر کسیب نصیب فرما دی ہر کام میں خیر نصیب فرما دی آپ کو محبوب بنا لیا پہلے محبتے مگر آپ کو محبوب بنا لیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَ ہر چیز میں خیر کسیر نصیب فرما دی تو یہ ہے بگیننگ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج میں نے فضائل اہلِ بیعت بیان کرنے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور حضرات مہدرم اگر اس سے بھی آگے بڑھوں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَا رَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ اے میرے حبیب آپ تو بات کرتے ہیں نا کسیر کی میں نے یہ کر دیا وَا رَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا آپ کی خاطر بلند کر دیا حضرات مہدرم جب آپ کو بلنگ تعمیر کرواتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بلنگ کتنی بلند ہے مکان کتنا بڑھا ہے کوئی لمبائی تو ہوگی جبرائیلِ امین جب آیتِ کریمہ لے کے آئے وَا رَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ تو آقا نے فرمایا اے جبرائیل اللہ پاک نے میرا ذکر کتنا بلند فرمایا ہے تو جبرائیل نے فرمایا آقا زمین سے لے کر آسمان تک اور دائیں سے لے کر بائیں تک اللہ پاک نے آپ کا ذکر بلند کرنے کے بعد یہ فرما دیا ہے اے لوگو میرا ذکر تب تک نہ کرنا جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ کرنا جب تک میرے حبیب کا ذکر ساتھ نہ کرنا کیوں؟ کہ اللہ پاک نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور بڑی مزے کی بات بتاؤں جتنے لا الہ الا اللہ کے حرف ہیں نا اتنے ہی محمد الرسول اللہ کے حرف ہیں سبحان اللہ گل لیجئے گا آپ گھر جا کے اللہ نے یہ بھی ملا دیا یہاں پہ شرک نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ رہا ہے جن کی قسم قرآن نے کھائی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری قسم تیری جان کی قسم تیرے شہر کی قسم تیرے آنسوں کی قسم اگر تو مکہ میں رہے تو مکہ افضل اگر تو مدینہ میں جائے تو مدینہ افضل اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن اگر اتارا اس لیے اتارا کہ اے محمد مجھے تم پہ ناز تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نارے تخبیر نارے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اگر یہ گردن غلامی رسول میں آ جائے نہ حقیقت میں تو قیامت بھی آپ کی ہے اور دنیا بھی آپ کی ہے اللہ پاک نے ہر ایک چیز اطاپی لیکن وسیلہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا کوئی نہ بچا اب اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل میرا حبیب پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے اسی حال میں جا اور کہہ دے اے محمد تیری نسل علی اور فاطمہ سے چلیں اللہ اکبر بعض لوگ کہتے ہیں بیٹوں سے نسل چلتی ہے یہ بھی بات ختم ہو گئی یہ بھی بات ختم ہو گئی میرے آقا کی نسل علی سے چلی اور حضرت فاطمہ سے چلی بڑے رشتے آئے حضرت فاطمہ کے لیے بے شمار صحابہ نے آقا کو فرمایا کہ اپنی لخت جگر کا رشتہ ہمیں دے دیں آقا نے نہیں قبول فرمایا اچانک ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین آگئے جبرائیل امین آگئے اور فرمایا کہ آقا آج میں نکاہ پڑھا کے آ رہا ہوں آج میں بولیے نکاہ پڑھا کے آ رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کس کا نکاہ پڑھا کے آ رہا ہے فرمایا آقا کی بیٹھی کا نکاہ حلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا